مشاہل نے صاف صاف کہہ دیا ہے چاکر سلطان سے کہ تم نے اگر کچھ سن بھی لیا تو مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے جس سے کوئی غلط بات ہو یہ حقیقت ہے تم نے اسرا کو بہت زلیل کیا ہوا ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے شاید تمہیں چیز کو سمجھ نہیں رہے ہو لیکن حقیقت یہی ہے میں تمہیں پھر سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسرا جیسی لڑکی تمہیں دوبارہ نہیں ملنے والی تم اس کو کھونے کی باتیں مت کیا کرو بار بار اس کے ساتھ یہ رویہ رکھو گے تو وہ بھی تنگ آ کر تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے تمہاری محبت نکل جائے کیونکہ جس دن یہ دن آ گیا تو دیکھ لینا پھر تمہارے پاس سوائے خسار ہے کہ اور کچھ بھی نہیں رہے گا شاید تمہیں اب اس چیز کی سمجھ نہیں ہیں لیکن میری یہ بات یاد رکھنا اور میرے ساتھ آئندہ سے اس طرح کے رویہ سے مت بولنا کیونکہ میں اسرا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے عادت ہے کسی کی اس طرح کی باتیں سننے کی اور اگر جو کوئی تمہاری اس طرح کی باتیں سن رہا ہے یا برداشت کہہ رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا اور اس کی عزت کرنی ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ رہ جو مجھے تو اس چیز کا ہی ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرا کے پاس آتا ہے شدید گسے میں اور کہتا ہے کہ تم جو اس لڑکی کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہی تھی وہ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے آپ سمجھ آئے کہ آخر تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کیوں تم اس قدر بگڑ چکی ہو اور تم کیوں ہی حرکتیں کر رہی ہو کیونکہ تمہاری اتنی زبان کھلنے والی نہیں ہیں یہ سب کچھ کیا درہ اسی لڑکی کا ہے اور اب میں اس کے ساتھ تمہیں ایک پل کے لی بھی پرداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی تم اس سے کوئی رابطہ رکھو گی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرو گی جس کو سنتسرہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے گھرے بان میں چاہو کہ آخر تم کیا کر رہے ہو اپنا غصہ اپنی ہٹ درمی اپنی زید کو دیکھو آخر کب تک تم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے تم جو کچھ ہو سب کچھ دنیا کے سامنے آجاؤ تمہاری ماں بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تمہاری نیچر کیا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ کھلے عام سب کے سامنے آؤ تاکہ سب کو پتا چل جائے لیکن دوسری طرف اس کی ماں اسرا کی کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اسرا بہت زیادہ شدید بلکہ تکلیف میں ہیں اور کیونکہ اس نے اس کا رویہ دیکھ لیا اور اچانک اس کو سمجھ آ چکی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اب بیٹھنے والی نہیں میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں دنسنے نہیں دوں گی جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھوں گی کسی سے کچھ بھی کہنے کی کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان ٹھیک ہوگا میں نے اس کو بہت ازمایا بہت پیار سے بھی بات تھی لیکن مجھے اس میں کوئی صدار نظر نہیں آیا اور وہ اتنا چلاک انسان ہے کہ سب کے سامنے اتنی اچھائی دکھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھا انسان دنیا میں نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے چلاک انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس رفدے گر میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں غلط بول رہی ہوں لیکن ایسا ہی ہے اسی حقیقت ایسی ہی ہے یہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے میں خود اس کی ویسے کافی پریشان ہوں اس کی آنکھوں میں میں نے بہت اداسی دیکھی ہے بہت زیادہ آنسو دیکھیں جو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے ان جن کو بہانہ نہیں چاہتی ہمارے سامنے تاکہ ہم لوگ پریشان نہ ہو جائیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے چاہے وہ کہے یا نہ کہے لیکن پھر بھی ہم اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا یہی ہے کہ ہمیں جا کے سلطان سے دو ٹوک بات کرنے ہوگی کہ آخر کیا مسئلہ ہے وہ اپنے آپ کو اتنا نواب زیادہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ بار بار اسرہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہا ہے ہم اس کو اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو حمد دیں گے کہ وہ یہ سب کچھ کریں سروت بیگم نے سلطان کی ایسی اکلٹک آنے لگائی ہے کہ وہ آگے سے بات کرنے سے پہلے دس دفعہ تو سوچے گا کہ اسے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے الٹا آ کر وہ اسرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور بار بار اسرار کو اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کافی زیادہ گصہ آ گیا کیونکہ وہ حقیقت تو ساری جانتی ہے کہ آخر کی سپاؤ بک رہی ہے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن وہ لوگ خموش تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی خموشی کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا لیکن اب سروت نے اس کو ایسی دو ٹوک باتیں سنائی ہے جس کی وجہ سے اس کی اکل ٹکانے آ چکی ہے اور اس کو پتا چل چکا ہے کہ آکے کس لہجے میں اور کس طریقے سے اور کس وقت کیا بات کرنی ہے اور اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ گصے میں آ جاتا ہے سلطان اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری لگائی بجائی جو ہے وہ اثر کی ہے اس لئے وہ گھر بڑے گصے سے آکے اصلا کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے جس پر اثرہ کافی حیران اور پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو تو اس چیز کا علمی نہیں ہوتا کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کی کیسے زلالت ہوئی ہے اور کیا ہوا کیا نہیں وہ کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہر بات کا پتہ ہے اور اس کو کہتا ہے کہ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری ڈرامے بازی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو جھوٹ بہو رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے مجھے واقعی میں کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس کو کہتا ہے سلطان کہ گھر کی باتیں جو نکلی ہیں سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ہی گھر کی ساری باتیں جا کر اپنے گھر والوں سے کی ہیں تو انہیں ان باتوں کا علم ہوا ورنہ انہیں کیسے پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آگے سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ لوگ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے چال چلن سے واقف ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے یہ لیدہ بات ہے کہ کوئی بات مو پہ کرے یا نہ کرے لیکن انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ سب کو سب پتہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تلت جو ہے وہ بھی کافی حیران ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لڑائی اور چک چک نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دی ہے پتہ نہیں کون سا دن آئے کا جب آپ لوگوں کے درمیان صلاح ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آری سلطان کے آخر یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ اس ماجرے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اپنے دل و دماغ سے یہ انا کا پردہ انا کی پٹی کیوں نہیں اٹھاتے ہو آگے سے سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اسرا کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرا کو ساری باتیں سمجھائیں کیونکہ اس کو اصل میں گصہ سروت کا ہے کہ سروت اس طرح سے کس لہجے میں اسے بات کی ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بول پا رہے اور اس کے دل میں بار بار وہ باتیں تیر کی طرح چوب رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ ان سب باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایسا سو سکتا ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو دن رات پاگل کر کے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف اسرا کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ہر بات ماننے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اس چیز کی نکامی نے اس کو پریشان کر دی ہے مشاہل اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صبر تو حمل سے کام لو آگے سے وہ کہتی ہے کہ صبر کر کے ہی بیٹی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات صدرنے والے ہیں جو کیا ہے میری ماں نے بلکل ٹھیک کیا ہے ایسے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا ویسے یہ بات ہے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سب کچھ انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ کیا ہے میں کسی بات کو نہیں جانتی تھی کافی صفائیاں دوائیاں پیش کر رہی ہیں وہ مشاہل کے سامنے لیکن مشاہل کہتی ہے کہ تم چاہے جو مرضی کر لو تمہارے کسی بات کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے یہ سب باتیں کرنا بلکل بے بنیاد ہے